مرزائی شکار ہے بدیتی فرار ہے دشمن فکا کی تو چیخ اور پکار ہے او کما قال علیہ السلاة والسلام محترم و مکرم حضرت رئیس جلسہ اور میرے مشفق و مربی حضرت ساتھی زائی کرام اور قابل قدر حکمین حضرات اور میرے علمی سفر کے ساتھی ہو آج کے اس مسابقہ خطابت میں میں آپ حضرات کے سامنے تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے چند منت لبکشائی کی جسارت کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں گے محترم سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلاة والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر سرور کائنات حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام کا ایک طویل سلسلہ چلا پچھلی قوموں میں مختلف علاقوں میں کئی کئی نبی مبوس کیا جاتے تھے جب ایک نبی گزر جاتا اور قوم گمرہ ہی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان میں دوسرے نبی کو بھیج دیتے اسی طرح نبوت کا سلسلہ جاری رہا بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی تکمیل فرما کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور سن پانچ عزری میں اعلان کر دیا گیا کہ اے محمد آپ آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کسی نئے نبی یا کسی نئے شریعت کی ضرورت ہمیشہ کے لئے ختم کر دی گئی ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اسی طرح نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا اور کار نبوت کے ذمہ دار امت پر ڈال دی گئی اور امت پر یہ ضروری کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختمہ کا ایسا ہی یقین رکھے جیسا کہ آپ کی رسالت پر رکھتے ہیں اور پھر یہ عقیدہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ بن گیا اور یہی وہ راستہ ہے جس سے ارتداد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں اس اندشے کو محسوس کیا تھا آپ نے صحبائی کرام کو متنبی فرمایا تھا کہ میرے بعد تیسا ایسے آدمی آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہر ایک اپنے نبوت کا اعلان کریں گا حالانکہ میں نبوت کی سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں لیکن لوگو سن لو میں محمد آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو صدیق کی سنت کو زندہ کر کے اس کی گردن قلم کر دینا یا عبو بکر صدیق کیوں ایک عدد دیکھئے برے صغیر ہندوستان و بیرون ملک میں کس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا میرزا قادیانی نے اس ملون بے عقوب کا نام غلام احمد مشہور ہے یہ تو عجیب بات ہے نبی کے سفات کیا ہونے چاہیئے نبی کا علم کامل ہوتا ہے نبی کی سفات کامل ہوتے ہیں نبی کی نہ قیامت برپا کرتے ہیں نہ موت لاتے ہیں نہ اس نبی کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں جب تک کہ اس کے زبان سے نکلے جملوں کو سچ کر نہ دکھا دے یہ صفات علامات نبوت ہے محترم سامین اکرام اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سلام سے شروع فرما پھر اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں رکھ دیا پھر اس کو حضرت عبر علیہ علیہ السلام کی ذریت مرحصر کر دیا پھر اس کے دو شاخیں بنا دی ایک شاق بنی اسرائیل کی ہے بنی اسرائیل کے شاق کے آخری نبی حضرت عیسی علیہ السلام قرار پھائے بنی اسرائیل کے شاق کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قرار پھائے اب آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم رسول کا سلسلہ ختم اب کوئی نبی نہیں آنے والا یہ نبی آخری نبی ہے یہ شریعت آخری شریعت ہے یہ امت آخری امت ہے ہدایت الحیاری میں لکھا ہے لو لم یظہر محمد بن عبداللہ لبتلت نبوت سائر الانبیاء اگر محمد بن عبداللہ کا ظہور نہ ہوتا تو تمام انبیاء کی نبوت باطل ہو جاتی گویا محمد بن عبداللہ کا ظہور تمام انبیاء کے لیے تصدیق خیر ہے محترز کے لیے کیا حکم ہے میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر یہ شخص توبہ کر لے تب بھی قتل کی سزا ساکت نہ ہوتی میں کہتا ہوں اسلام محبت الرواداری کا علم بردار ہے لیکن قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے مقدم ہے مہترم سامین کرام اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا تو آپ نے بھی ایک تاج اٹھا کر امت کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ آخری امت ہیں نہ میرے بعد کوئی نبی آسکتا ہے نہ آپ کے بعد کوئی امت آسکتی ہے جس طرح میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے اس طرح اس امت پر ختم امت کا تاج ہے اس تاج کے خلاف اگر کوئی نگاہ اٹھائیں گا تو اس کی آنگ پھوڑ دی جائیں گے اس کے طرح اٹھنے والے قدم توڑ کا تاج کل بھی چمکتا تھا آج بھی چمکتا ہے تا قیامت چمکتا رہیں گا محمد کے تقدس پر زبانے جو نکالیں خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہا رفعت محمد کی کہا تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بیچین فطرت ہے اس دعویٰ کیا صحبہ اکرام نے اس کا مقابلہ کیا لیکن اب اے مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والو اے غلام احمد قادیانی کے چھلو اے غلام احمد قادیانی کے چھوہو اے شکیل بن حنیم سننے آ رہے ہیں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے یا ننے مننے سپاہی آ رہے ہیں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے یا ننے مننے سپاہی یا اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں تجھ سے لڑنے کے لیے انہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے ایمان و حقیدے کے ذریعے تجھ سے لڑیں گے تجھ سے مقابلہ کریں گے انہیں تجھ سے لڑنے کے لئے کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ کافر ہے تو کرتا ہے بھروسہ شمشیر پر کافر ہے تو کرتا ہے بھروسہ شمشیر پر مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے یہ سپاہی محترم سامین اکرام اس وقت مسئلہ عقید ختم نبوت یا مرزا کے جھوٹے داؤوں کو علمی انداز میں ثابت کرنے کا نہیں ہے اس کو تو ہمارے علماء اکرام نے دو اور چار کی طرح واضح کر دیا ہے اور اس کے ہر علوم کا جائزہ لیا ہے اس وقت مسئلہ ان مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کا ہے جنہیں قادیانیت کا سیلاب بہا لے جا رہا ہے اور وہ آئے دن ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر اس قادیانیت کو اس فتنے کا رد کرے اس فتنے سے مسلمانوں کو بچائے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک بھی ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والا باقی نہیں رہے گا ہندوستان کی سرزمین پر ایک بھی قادیانی باقی نہیں رہے گا بلکہ جس چوک سے گزروں گے جس چوک سے گزروں گے جس چوراہے سے گزروں گے جس گلی جس گاؤں جس قریے سے گزروں گے وہاں پہ کھڑا تمہیں بچہ بچہ یہ نعرہ لگاتا ہوا نظر آئے گا ختم نبوت ختم نبوت نامو سے رسالت نامو سے رسالت ناز کیوں نہ کرے آپ سے نسبت والے ناز کیوں نہ کرے آپ سے نسبت والے لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت والے جن کو ہے عقید ختم نبوت کی حفاظت کا جنوب اللہ کی قسم یہی لوگ ہیں قسمت والے السلام علیہ وسلم اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی عربین ریس ابراہیم پورا بھوپال انڈیا سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثر دار دوا ابھی کال کریں الخدم ٹورز اینڈ ٹراویلز انڈیا تکمیلی تیل بینہ مالی گاؤں جی ایس ہربل یونانی آکولا چوکو اسٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں